لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ذرا ان دنوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں روزے رکھنا حرام ایک تو بھائی عید الفطر اور عید الادھا کے دن روزے رکھنا بالکل حرام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ دو دنوں میں روزے رکھنے سے رسول اللہ نے منع کر دیا ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا قربانی کا دن تو عید والے دن تو روزہ حرام ہے اچھا اسی طرح ایام تشریق یعنی کہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ تیرہ زلحجہ یہ جو آپ کے بقرہ عید کے جو باقی تین دن ہوتے ہیں نا عید کے دن کے علاوہ اس کے روزے رکھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جو انچی آواز سے اعلان کر رہا تھا کہ ان ایام میں روزے نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور مجامعات کے ایام ہیں اور ایک روایت یعنی کہ ابھی تو تم حج سے فارغ ہوئے ہونا پھر اپنے اوپر کیوں بابندی لگاتے ہیں اللہ نے تو تمہارے لئے آسانیہ پیدا کیا ہے اللہ نے تو تمہارے لئے یسر پیدا کیا ہے تم زبردستی اپنے پر زبردستیہ نہ کرو تو یہ گیارہ بارہ تیرہ کائے کے دن ہیں اس کا نام ہی ایام میں تشریق ہے کہ زبا ہوتا ہے گوشت سکھایا جاتا ہے بانٹا جاتا ہے یہ کھانے پینے اور مجامعات کے ایام ہیں یا بیوی آپس میں ملیں اچھا ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے اس لیے اللہ کے ذکر میں رہو روزے نہ رکھو اچھا اسی طرح مہواری میں یعنی جو عورتوں کو پیریٹز ہوتے ہیں اس میں روزے رکھنا حرام ہے اسی طرح نفاس کے دنوں میں یہ جو ڈیلیوری کے بعد کا وقت ہوتا ہے یہ جو چالیس دن بعض لوگ کہتے ہیں یہ چالیس دن جو ہے یہ ایک نمبر ہے میکسیمم نمبر ہے مختلف عورتیں مختلف ٹائم فریم میں نفاس سے واپس آئے باہر آ جاتی ہیں کچھ عورتوں کا نفاس ایک ہفتے کا ہوتا ہے کچھ کا بیس دن کا ہوتا ہے کسی کا پندرہ کسی کا چالیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ عادت پر ہے تو نفاس کے دنوں میں روزے رکھنا چالیس کا جو نمبر لوگ لگا کے بلکل ٹھپا لگا دیتے ہیں یہ غلط ہے اس لیے نفاس کے دن کہا گیا ہے چالیس دن کا لفظ نہیں آیا نمبر نہیں آیا تو اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ حیض و نفاس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کیا ایسے نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے یہی اس کے دن کا نقصان ہے اچھا بیمار آدمی جسے روزے رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو اسے بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہی بات میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایسے روزے نہ رکھو جس میں تمہاری ہلاکت کا اندیشہ اور لوگ جوش میں رکھتے ہیں ڈائبٹک ہوتے ہیں شدید ڈائبٹک ہوتے ہیں انہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی روزے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کرنا بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں میں اللہ مجھ سے بڑا خوش ہوگا تم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پیشنٹس ہوتے ہیں شدید بیمار ہوتے ہیں دوائیاں کھانی پڑھتی ہیں دوائیوں میں حرچ کرتے ہیں شہد کو نقصان پہنچاتے ہیں بابا قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْدُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک تمہارا اللہ تو تمہارے ساد و بہت مہربان ہے تم کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ